جی مای یوٹیوب فیملی دیکھیں آج ہمارے گھر میں بڑھنے لگی ہے چکن کڑائی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے مسالہ تیار کرنا ہے اور مسالے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہی وہ ہم نے کٹ لیے ہیں ایک کلو پیاز لیے ہیں اور یہ ٹماٹر ہیں اور ادرک لسن ہے ان سب کو ہم مشین میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے ہم بناتے جائیں گے آپ کو سکھاتے جائیں گے مای یوٹیوب فیملی دیکھیں ہم سب سے پہلے آپ پیاز کو پیسٹ بنائیں گے اس میں مشین میں ڈال دیں گے ہم پیاز ہم اس کو کھول کے یہ دیکھیں پیازوں کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک باؤل میں اور اسی طرح ہی ہم ٹماٹر اور ادرک لسن کا پیسٹ تیار کر لیں گے ہم ادرک لسن اور ٹماٹر ڈال لیں گے اور اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے اب یہ دیکھیں مای یوٹیوب فیملی ٹماٹروں کا تو ویسے پانی اس میں سے بہت زیادہ نکل گیا اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اور تاکہ اچھے سے پیسٹ بن جائے اب ہم ادرک لسن اور ٹماٹر کا پیسٹ بنائیں گے اب مشین سپان کریں گے یہ دیکھیں مای یوٹیوب فیملی اس کا بھی پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم علاق باؤل میں نکال لیں گے دیکھیں مای یوٹیوب فیملی ہم نے سارے مسالے تیار کر لیے ہیں یہ دیکھیں ایک کلو چکن ہے اور ایک کلو ہی پیاز لیا ہے آپ کے سامنے ہم نے ان کا ٹماٹر کا ادرک لسن اور پیاز کا پیسٹ بنا لیا تھا اور یہ ہے مسالے جو چکن کڑائی میں استعمال ہوں گے سرخ مرچ ہے نمک ہے حلدی ہے اور یہ ہے کورما مسالہ اور ثابت گرم مسالہ اور ہم نے لیا ہے ایک پاؤ گھی اور این پر ڈال لیں گے ہم ہرادنیا اور ہری مرچیں چلیں ہم چکن کڑائی بنانی شروع کریں یہیا ہے ہم نے گھی اور گھئی گرم بھی ہو گیا ہے ، اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن اور چکن ڈال کر ہم اس میں پھریں گے چکن ڈال کر جہذا میں پھر نکال دے گے پھر اس کے بعد ہم مسالے کو بھونے ایدی ملکی میں ہے جیسے ہییا ہلکہ سا پھر ر RX خانچ کو بھونے تیاریت کے صورутств Turk مائی یوٹیوب فیملی دیکھیں چکن بلکل فرائی ہو چکا ہے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اب ہم اس کو نکالنے لگے ہیں پلیٹ میں یہ دیکھیں سارا فرائی ہو چکا ہے اب اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور پھر ہم گرائنڈ کیا ہوا سارا مسالہ اب اس میں گھی میں ڈال کے بھوننے گے مائی یوٹیوب فیملی دیکھیں ہم گھی میں ڈال رہے ہیں وہ جو پیس بنایا تھا پیازوں کا ادرک لسن کا وہ ہم اب اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو پیس بنایا تھا تھوڑا سا اس کو بھون کے پھر اس میں جو پیس بنایا تھا ٹماٹر کا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں سارے مسالے ایڈ کر دیں گے مائی یوٹیوب فیملی اب ہم اس میں ڈالنے لگی ہیں ٹماٹر کا پیسٹ سارا ٹماٹر کا پیسٹ اس میں مکس کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے جیسے ہی یہ بھونے گا سارا مسالہ تو پھر ہم اس میں سارے مسالہ جات ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں مای یوٹیوب فیملی اب یہ جو پانی ہے نا پیازوں کا اور ٹوماتروں کے پیس کا وہ خشک ہو چکیا اور گھی نکلنا شروع ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈالنے لگی ہیں سارے مسالہ جات نمک سرخ میرچ ثابت گرم مسالہ اور چکن کڑائی مسالہ اور حل دی یہ سارے مسالے ہم نے اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں مای یوٹیوب فیملی گھی نکل چکا ہے مسالے میں سے اس نے چھوڑ دیا ہے گھی آپ کو نظر آرہا گا سائیڈوں پہ اب ہم اس میں چکن ڈالنے لگے ہیں چکن ڈال کے پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے ہم نے چکن ڈال دیا تھا اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں پھینٹا ہوا دہیں رکھا تھا ہم نے اس کو ڈال دیں گے اس کے اندر اور اب اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے چکن کی بنائی کر لیں گے اچھے طریقے سے جب چکن بھون جائے گا سائیڈوں سے آپ کو گھی نظر آرہا ہوگا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے بھون لیں گے اچھے طریقے سے جب یہ بھون جائے گا گھی نکل آئے گا تو پھر ہم اس کے اوپر ہری مرچیں ثابت اور ہرا دھنیا ڈال کے اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہری مرچیں ڈال دیا اور اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دیکھیں ماں یوٹیوب فیملی ہم نے ڈککن اٹھا لیا ہے اور چکن کڑائی ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے کتنا زبردست لگ رہا ہے اور اب ہم نے اس میں دھنیا بھی ایڈ کر دیا ہے دیکھیں کتنا پیارا کتنا مجھے دار لگ رہا ہے جو کھانے والے ہوں گے وہ کھا کے بتائیں گے کہ کتنا مزیدار اور لزیز بنا ہے ماں یوٹیوب فیملی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ہم نے آپ کو آج بنانا سکھایا ہے چکن کڑائی کا سالل تو یہ دیکھیں چکن کڑائی تیار ہو گئی تھی اب میں یہ دینے لگی ہوں میں اپنے بیٹے علی جین کو وہ سکول سے آ چکا ہے اور اب وہ کھا کے بتائے گا کہ ممہ نے کیسی بنائی ہے چکن کڑائی یمی بہت اچھی ہے کتنی اچھی ہے دن گرتا آپ کے ہاتھ چوم لو یلو فیل موسیقی